2020 ورلڈ کپ 2024 کی شروعات ہونی ہے لیکن اس سے پہلے وام اپ مقابلے کھیلے جا رہے ہیں جس کا پندروہ اور آخری مقابلہ وام اپ مقابلوں کا جو شیڈیول ہے اس میں پندروہ میچ بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلا جائے گا یہ مقابلہ نیو یورک میں کھیلا جانا ہے نیساو کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا جائے گا یہاں پر پچ رپورٹ کیا ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ امریکہ ایسا دیش ہے جہاں پر کرکٹ اب دھیرے دھیرے جو ہے بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہاں پہ اب کرکٹ کا چلنج جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے تو ایسے میں نیو یورک کی پچ کس کو فیور کرنے والی ہے بلے بازوں کو یا گیند بازوں کو اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ موسم ویبھاگ نے کیا جانکاری دی ہے اس میچ کے لیے کیونکہ بھلے ہی یہ وام اپ گیم ہو لیکن دونوں ہی ٹیموں کے لیے بہت اہم مقابلہ ہے بانگلہ دیش کی بات کرے تو بانگلہ دیش کے دو وام اپ مقابلے شیڈیول تھے جس میں سے ایک مقابلہ جو ہے بارش کی وجہ سے رد ہو گیا تھا ایسے میں بانگلہ دیش کرکٹ فینس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ان کی ٹیم کا دوسرا مقابلہ بھی بارش کی بھیٹ تو نہیں چڑنے والا ہے ویسے ہی بھارت کی بات کریں تو بھارتی ٹیم ابھی بھارتی ٹیم کے جتنے ہی پلیئرز ہیں وہ سبھی آئی پیل کھیل کر آ رہے ہیں ایسے میں امریکہ میں جہاں پر بھارت سے تو بلکل الگ پیچھے ہونے والی ہے وہاں پر بھارتی ٹیم کے پلیئرز کس طریقے سے پرفارم کریں گے یہ جاننا ہے فینس کو تو پیچھ ریپورٹ دیکھنے کے بعد موسموی بھاگ نے کیا جانکاری دی ہے وہ آپ کو بتائیں گے سادی ساتھ بانگلہ دیش اور بھارت کے بیچ جو ہیٹو ایڈ آکڑے ہیں ان میں کس کا بول بالا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے ہیٹو ایڈ ریکارڈز میں دونوں ہی ٹیموں کی سمبھاویت پلیئنگ 11 کس پرکار ہونے والی ہے یہ بھی دیکھیں گے سادی ساتھ دونوں ہی ٹیموں کے جو افیشل میچے سے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے لیے کن ٹیموں کے خلاف وہ شیڈیولڈ ہیں اسے بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں گے اس ایک ویڈیو میں آپ کو نہ صرف ووم اپ گیم سے ریلیٹڈ ساری جانکاری بلکہ دونوں ہی ٹیموں سے ریلیٹڈ بیسک جو جانکاریاں ہیں کب کون سے میچے سکھلنے تمام جانکاریاں آپ کو دینے جارہے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا شروعات کرتے ہیں نیساؤ کرکٹ سٹیڈیم نیویورک کی جو پچ ہے وہ کس کو فیور کرے گی بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ میں ووم اپ گیم نمبر 15 کھیلا جانا ہے یہاں پر بھارتی ٹیم کا یہ اکلوتا ووم اپ مقابلہ ہے تو وہیں بانگلہ دیش کی جو ٹیم ہے دوسرا میچ ہے لیکن پہلا مقابلہ رد ہو گیا تھا ایسے میں بانگلہ دیش کے لیے بھی یہ پہلا ہی میچ ہوگا اگر میچ ہو پاتا ہے تو ایسے میں نیویورک کی پچ کس کو فیور کرنے والی ہے تو نیویورک کی پچ کی بات کریں تو یہاں پر ایک آئیڈیل ٹی ٹوینٹی گیم کو مدد نظر رکھتے ہوئے پچ تیار کی گئی ہے ایک آئیڈیل ٹی ٹوینٹی گیم کیا ہوتی ہے جہاں پر گیند بازوں کو بھی مدد ملے جہاں پر بلے بازوں کو بھی مدد ملے جہاں پر گیند بازی میں کوئی بھید بھاؤ نہ ہو یعنی تیز گیند باز ہے تو اس کی چاندی ہو سپینر ہے اس کے لیے کچھ نہ ہو ایسا نہیں ہے یہاں پر جو پچ تیار کی گئی ہے وہ ایک آئیڈیل ٹی ٹوینٹی گیم کے مدد نظر رکھتے ہوئے پچ تیار کی گئی ہے گراؤنڈزمن نے کافی محنت کی ہوئی ہے پچ کو تیار کرنے میں یہاں پر باؤنس اور اچھال کی وجہ سے تیز گیند بازوں کو مدد ملے گی ساتھی ساتھ پچ جو ہے وہ دھیمی ہے اس وجہ سے جو سپینرز ہیں جو سلور جو دھیمی گتی سے گیند بازی کرنا پسند کرتے ہیں جیسے بھارتی ٹیمیں اکثر پٹیلے رویند جڑے جائے کلدی پیادو ہے سپینرز ہو گئے انہیں بھی مدد ملے گی یہاں پر ساتھی ساتھ آئیڈل ٹی ٹوینٹی گیم کی بات کیتی ہم نے یعنی یہاں پر بلے بازوں کو بھی اچھی خاصی مدد ہے لیکن بلے بازوں کو مدد جو ہے اپنی میریٹ پر ہی ملے گی پچ سے مدد نہیں ملے گی پچ جو ہے یہاں پر اگر بلے باز ہوائی فائر نہ کھیل کر اگر گراؤنڈ سٹوٹس یا کرکیٹنگ شوٹس یا اپنی سکلز پر زیادہ نر بھر کرے تو انہیں مدد ملے گی بلے بازوں کو بھی اچھی خاصی مدد یہاں پر ہے گرافکس کے مادیم سے دیکھ لیتے ہیں اس کی جو ستے ہیں اپنی سمان اچھال اور سٹکتا کے لیے جانا جاتا ہے اس وجہ سے پچ کھلاڑیوں کو کھیل کے سبھی چھتروں میں اپنا کوشل دکھانے کا موقع دیتی ہے اس کا کارن اس کی واسطوک ستے اور مادیم گتی ہے اس لیے گیندباز گتی اور سپن دونوں کے ساتھ گیندباز ہی کر سکتے ہیں وہ گیندباز یہاں زیادہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں جو پچ کی کنڈیشنز کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوں گے پاور ہٹنگ کی جگہ اگر بلے باز کرکٹنگ شورٹس پر زیادہ بھروسہ کریں تو انہیں بہت سفلتہ مل سکتی ہیں لیکن یہ کچھ بھی پوسیبل ہو ایک میچ پوسیبل ہو وام اپ گیم پوسیبل ہو اس کے لیے گیم کا ہونا بہت ضروری ہے اور گیم کب ہو سکتا ہے تو بھائی گیم جو ہے بارش کی وجہ سے اگر کوئی دخل اندازی نہ ہو تو گیم ہو جائے گا ایسے میں موسم ویباغ نے کیا جانکاری دیئے تو موسم ویباغ نے شنیوار کو میچ والے دن میچ کے انکول موسم رہنے کا انوماں جتائیہ ہے موسم ویباغ نے جو جانکاری دیئے وہ آپ کی سکرین پر ہے شنیوار ایک جون کو میچ والے دن نیو یوک کا موسم میچ کے لیے پوری طرح انکول ہے موسم ویباغ نے میچ والے دن ادھکتم تاپمان 28 ڈگری رہنے کا انوماں جتائیہ ہے تو وہیں 17 ڈگری نیونتم تاپمان رہنے کی بات کہی جا رہی ہے بارش کی سمبھاونا نہیں ہے یومیڈیٹی 35% رہنے کا انومان ہے اب ہیٹو ایڈ آکڑے بہت ایمپورٹنٹ چیز ہوتا ہے کسی بھی میچ سے پہلے ہیٹو ایڈ آکڑے جاننا کیونکہ کونسی ٹیم کا بول بالا رہے گا کونسی ٹیم زیادہ کارگر ثابت رہی گی یا کس پر نمبرز ہے ایڈوانٹیج کس کو ملے گا وہ ہیٹو ایڈ آکڑوں سے ہمیں پتا چلتا ہے تو اگر آپ بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ٹی ڈوانٹی انٹرنیشنل مقابلوں کی بات کریں تو اس میں بھارتی ٹیم کا بول بالا ایک چھتر راج آپ کہہ سکتے ہو تیرہ مقابلے ان دونوں ہی ٹیموں نے اب تک کھیلے ہیں جس میں سے بھارتی ٹیم نے ایک درجن مقابلے یعنی بارہ میچ جیتنے میں کامیابی حاصل کی ہے تو وہیں بانگلہ دیش کو صرف ایک میچ میں جیت پرابت ہوئی ہے کوئی بھی میچ رد نہیں ہوا ہے دونوں ٹیموں کے بیچ میں اگر آپ وینیوز کے حضاب سے دیکھو گے تو بھارتی ٹیم نے اپنے گھر میں تین مقابلے جیتے ہیں بانگلہ دیش میں تین مقابلے جیتے ہیں اور چھے مقابلے جو ہے نیوٹرل وینیوز میں بھارتی ٹیم نے جیت حاصل کی ہے اور وہیں بانگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو بانگلہ دیش نے جو صرف ایک میچ جیتا ہے وہ بھارت میں جیتا ہے تو ایسے میں ہیٹو ایڈ آکڑوں میں تو بھائی بانگلہ دیش کی ٹیم بہت زیادہ پچھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے بھارتی ٹیم بہت زیادہ ہاوی ہو سکتی ہے اس میچ میں اور اس میچ کے نتیجے بھارت کے فیور میں ہی رہ سکتے ہیں حالانکہ بھارتی ٹیم اگر یہ وام اپ مقابلے میں فل سٹرنٹ کے ساتھ نہیں جاتی ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کے ساتھ ایک سمسیہ یہ بھی رہتی ہے کہ بھارتی ٹیم اپنا بھی پڑھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں ایسے بہت سارے اگزامپلز ہیں تو اب کیا پلائنگ 11 ہونی چاہیے یا کیا پلائنگ 11 ہو سکتے ہیں دونوں ٹیموں کی سب سے پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد شیڈیول کی بھی بات کر لیں گے بھارتی ٹیم کی پاسیبل پلائنگ 11 اگر آپ دیکھو یہ ہم نے سٹرونگیسٹ پلائنگ 11 بنائے ہیں ہم نے اس میں کوئی بھی افز این بٹس نہیں رکھے ہیں جس دن یہ میچ ہے رات آٹھ بجے سے یہ مقابلہ بھارتی سمیں انسار کھیلا جائے گا تو ہم نے اسی کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے سٹرونگیسٹ پلائنگ 11 بنائی ہے روہید شرما اور یششبی جیسوال آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے دیکھیں گے ویرات کنگ کوھلی آپ کو نمبر تین پر سوری کمار یادب نمبر چار پر رشاپ پانت اس کے بعد آئیں گے ہاردک پانڈیا ہوں گے روہید شرما اور اکسر پٹیل یعنی تین آل راؤنڈر جس میں سے ایک پیس بولنگ آل راؤنڈر اور دو آپ کے سپن بولنگ آل راؤنڈر ہوں گے اس کے بعد آپ ایک کلدی پیادف کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو پچھ ہے وہ دھیمی گتی کی پچھ ہے تو یہاں پر جو سلو یا جو دھیمی گتی سے گندبازی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں انہیں زیادہ سفلتا ملے گی ایسے میں ہم نے تین یہاں پر ایسے کھلاڑیوں کو رکھا ہے جو سپن ڈپارٹمنٹ سمالیں گے اس کے بعد آپ کے جسپرید بمرا محمد سیراج یوجویندر چہل کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلدی پیادف کی جگہ یوجویندر چہل بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن دونوں کھلتے ہوئے دیکھیں ایسا possible نہیں ہے اگر آپ strongest playing 11 بنا رہے ہو تو وہیں اگر بانگلہ دیش کی strongest possible playing 11 اگر آپ دیکھو تو اس میں سومیہ سرکار اور لٹن داس کی جوڑی اوپننگ کرتے ہوئے آپ کو دیکھیں گی نجمول حسن شنٹو کپتان آپ کو نمبر تین پر دیکھیں گے توہید ہردوئی محمد دولہ شاکیبل حسن مہدی حسن رشاد حسین پھر آئیں گے مستفیزور رحمان اس کے بعد تاسکین احمد اور آخری نام ہوں گے تنزیم حسن شاکیب تو possible playing 11 دونوں ہی ٹیموں کی زبردست نظر آرہی ہے لیکن بھارتی ٹیم کے پاس edge ہے اگر آپ دیکھیں بانگلہ دیش اور بھارتی ٹیم کی جو میچز ہیں بانگلہ دیش کے گروپ میں اگر آپ دیکھو گے تو شرلنکا ہے ساؤت افریقہ ہے نیدر لینڈز ہے اور نیپال ہے تو یہ ٹیم یہ جو گروپ ہے اس گروپ میں آپ کو تھوڑی سی زیادہ رومانچ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی وہیں اگر آپ بھارتی ٹیم کے گروپ کی بات کرو تو بھارتی ٹیم کے گروپ میں آئرلینڈ ہے پاکستان ہے یونائٹڈ سٹیٹس ہے اور کینیڈا ہے یہاں پر بھارت اور پاکستان کے علاوہ دو ٹیمیں ایسی ہے جس کے کالیفائی ہونے کے چانسز next to impossible ہے next to impossible تو ایسے میں بھارتی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اپنا جو پہلا مقابلہ پانچ جون کو کھیلے گی اس سے پہلے یہ اکلوتا وام اپ گیم ہے جسے بھارتی ٹیم کافی سیریس طریقے سے کھیل سکتی ہے کیونکہ کنڈیشنز کو بھاپنا ہے اور اسی میدان پر جس میدان پر نیو یورک میں جہاں پر یہ وام اپ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے یہی پر بھارتی ٹیم کو چار میں سے تین گروپ سٹیج کے مقابلے کھیلنے ہیں تو ایسے میں بھارتی ٹیم کے لیے بہت سنہرہ اوسر ہے پچھ کو سمجھنے کا تاکہ آگے چل کے ٹورنامنٹ میں بھارتی ٹیم لہے بنا سکے اور ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا خطاب الٹیمیٹلی جیت پائے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اس خبر پر آپ اپنی رائے میں ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا بھارت اور بھاگلہ دیش میں جو بوم اپ مقابلہ کھیلا جانا ہے اس مقابلے میں کون سی ٹیم بازی مارے گی